موسیقی اشارانہ انداز میں لکھ کر اشاروں اشاروں میں بتا دیا کہ نشانہ کون ہے آزم کے ساتھ ہی شپال یادو کا بھی درد ٹویٹر پر چھلکا ہے حالانکہ انہوں نے بھی یہاں کسی کا نام نہیں لیا لیکن اپنے شبدوں سے حساب کر دیا کہ ان کی ناراضگی قصے ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ اکلیش کی اندیکی جس طریقے سے شپال کو لے کر ہے ظاہر طور پر یہ جو درد سامنے آیا ہے اس سے کیا بڑا سندیش ان ووٹرز میں جس کے نام پر سیاست ہوتی ہے چھبی بدلنے کے لیے اکلیش نے کیا درکنار کیا شپال کو آزم کو آزم کی ناراضگی اکلیش کو کتنی بھاری پڑے گی سماج وادی پارٹی میں جھگڑے کا بی جے پی کو دو آزار چوبیس لوگ سماج نام میں فائدہ ملے گا آزم شپال مل کر کیا نیا گڑ بندن بنائیں گے انہی تمام سوالوں کے ساتھ نے امانوں سے چرچا لیکن اس سے پہلے ایک ریپورٹ سماج وادی پارٹی سے ناراض چل رہے آزم خان نے عید کے دن چپی توڑی ہے سیتاپور جیل میں بند آزم کے بیٹے عبداللہ آزم نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے آزم خان کا درد بایا کیا ہے اس ٹویٹ کے ساتھ ہی میٹھی عید کے دن اخلیش اور آزم کے رشتوں کی کرواہٹ سامنے آگئی ہے اس ٹویٹ میں لکھا ہے تُو چھوڑ رہا ہے تو خطا اس میں تیری کیا ہر شخص میرا ساتھ نبھا بھی نہیں سکتا ویسے تو ایک آنسو ہی بہا کے مجھے لے جائے ایسے کوئی توفان ہلا بھی نہیں سکتا عید مبارک آپ کا اور صرف آپ کا محمد آزم اس ٹویٹ سے سمجھ آ رہا ہے کہ ایس پی سے ناراض چل رہے آزم خان نے چپی توڑتے ہوئے اشاروں میں اخلیش یادہ پھر نشانہ سادھا ہے قریب ڈھائی سال سے سیتاپور جیل میں بند آزم خان اپنی اپیکشا سے ناراض ہیں اور ان کے سمرتھک کھل کر ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں کیول آزم ہی نہیں شیوپال نے بھی عید کے دن ٹویٹ کر اپنا درد بھایا کیا ہے شیوپال یادو نے ٹویٹ کر اشاروں میں اخلیش پر حملہ بولا شیوپال نے ٹویٹ کر لکھا اپنے سمبان کے نیونتم بندو پر جا کر میں نے اسے سنتوشت کرنے کا پریاس کیا اس کے باوجود بھی اگر ناراض ہوں تو کس اسطر تک اس نے ہردہ کو چوٹ دی ہوگی ہم نے اسے چلنا سکھایا اور وہ ہمیں روندتا چلا گیا ایک بار پونا پونر گھٹھن آتو شواس وہ سب کے سہیوگ کی اپردیم شکتی سے عید کی مبارک آج عید کا موقع ہے لیکن شیوپال یادو اور آجم خان کے ایک ٹویٹ نے اخلیش یادو کے مو کا سواد خراب کر دیا ہے بات کرنے کے لئے ماسات پی ایس پیل کے پروکتہ آرون یادو جی ہیں بلکل جس کو ہم نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا وہ ہمیں روندتا چلا گیا یہ روندنے والے اخلیش یادو ہیں بلکل سچ بات ہے سب کو پتا ہے پورا اتر پردیس ہی نہیں دیس اس بات کو جانتا ہے کہ راجنیت کی ککہرہ سے لے کر کے اور نرسری کی اے بھی سیڑے آدھنیا اخلیش یادو جی کو آدھنیا شیوپال سنگ یادو جی نے سکھایا لیکن آج جس طریقے سے روندتے جا رہے ہیں اور مانینیہ شیوپال سنگ یادو جی کوئی نہیں نیتا جی کے شنگھرسوں میں جو جو لوگوں نے ساتھ دیا جن جن سمجھوا دیس شنگھرس میں جیل گئے چھاتر نوجوان مجدوروں کے لیے جیل گئے لاتھیا کھائی نیتا جی کو مکہ منتری بنانے کے لیے ایک سے ایک پرتارنا کو جھیلا شیوپال یادو کی اخلیش سے ناراضگی نے اس پی کے مشکلیں بڑھا دی ہے اس بیچ آزم خانے بھی اپنا درد بیعہ کر دیا ہے اگر آزم نے اس پی کا ساتھ چھوڑا تو یو پی میں مسلم ووٹ کا بہراہ ہوگا جس کا فائدہ بی جے پی کو ہوگا اور اگر شیوپال بھی اس پی سے دوری بنا کر بی جے پی کے قریب جائیں گے تو یادو ووٹ بینک اخلیش کی جھولی سے چھٹک جائے گا دونوں ہی صورتوں میں نقصان اخلیش کا ہی ہوگا مانا جا رہا ہے کہ یہ دونوں ہی ٹویٹ جو آزم خان کی طرف سے اور شیوپال یادو کی طرف سے آئے ہیں ان کے نشانے کے کیندر میں اخلیش یادو ہی ہیں اور دونوں نتاؤں کے بیچ ابھی فیلال حال فیلال دوریاں بڑھتی دکھی ہیں اور مانا جا رہا ہے کہ اسی لیے اب دونوں نتاؤں ایک ساتھ اخلیش یادو پر سیدھا وار کر رہے ہیں ویڈیو جلیزی بجمالہ کے ساتھ انیل یادو نیو جی سٹیٹ لکناؤن رامارہ ساتھ مہمان جڑ چکے ہیں سب سے پہلے پرچے کروا دیا عدیش کمار جی ورش پترکار ستجیز سنگھ پروکتا پی ایس پی ایل چنچل یادو پروکتا سماجبادری پارٹی ایسن سنگھ جی پروکتا بی جے پی آپ سبھی مہمانوں کا سپاغت ہے چنچل یادو جی شروعات آپ سے کریں گے کیا آپ بھی کوئی سٹیپیکٹ کی ضرورت ہے کہ آزم خان آراز نہیں ہے جو رشتوں کی کرواہت ہے وہ میٹھی اید کے دن سامنے آ چکی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو بہت بہت موارکوال آج کی آپ سبھی لوگوں کو میں گھنجباد کرتا ہوں آپ نے جو ہم لوگ پچھلے پانچ سات دنوں سے ایک ڈیبیٹ ٹوپر ادھکتر بیٹھ رہے ہیں آزم خان صاحب کے بارے میں اور آرڑی سنپالی کے بارے میں آئے دن بہت ساری نیو جاتے رہتے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ بی جی پی کے دوارہ ایک سنیو جت سادیس رچی جا رہی ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول پانٹو اور راج کرو آپ مجھے بتائیے کہ آرڑی سنپالی جو ہے تو بھی ان کا ٹویٹ آیا میں سنپالی آرڑی سنپالی آج آج سماجہ دی پارٹی آج سنپالی آج سنپالی آج سنپالی آج سنپالی آج سنپالی آج سنپالی آج میں آزم آزم کی بات کر رہا ہوں جو کل تک آپ لوگ کہہ رہتے کہ سماجہ دی پارٹی ایک ساتھ ہے آزم سماجہ دی پارٹی کے ساتھ ہے اور سماجہ دی پارٹی آزم کے ساتھ ہے لیکن آج آج سنپالی آج سنپالی آج اس میں باقاعدہ انہوں نے نیچے بھی لکھ دیا آزم خاص آپ کا نام بھی لکھا ہے شیروشائری سے بہت کچھ کہا گیا ہے پتہ نہیں آپ لوگوں کو نیت کب ٹوٹے گی برہم پال کے بیٹھے ہیں اس مایہ جال سے نکلنا نہیں جاتے راہولی کوئی برہم نہیں ہے برہم تو آپ میڈیا کے ساتھ ہی بھاگ پال کے بیٹھے ہیں آپ لوگ جس طریقے سے نیو چلاتے ہیں آرڑی سنپال جی کو بھی آپ نے پچھلے مہینے انیس تاریخ کو آپ نے بقاعدہ جوائننگ تکھنا دیا ہو سکتا ہے خبر دیکھے ہیں ایک سوال سنچل جی ایکسامپل نہیں نکال رہے ہیں ایکسامپل نہیں ہے جو ٹوٹ سامنے آیا آپ بتا دیجئے ہے کیا کچھ بھی نہیں ہے اور سماجہ دی پارٹی کے ساتھ مجبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں مجبوطی کے ساتھ آنے والی سمجھ میں آپ دیکھیں گے ایک ہوتا ہے سماجہ دی پارٹی کو مجبوط کرنے کا کام دریں گے آپ کو جو بھی آدیس جی رہو لیے سن لیے آپ لوگ کو جو بھی اس کا کوئی فرق نہیں پڑنے والی سماجہ دیجئے سماجہ دی پارٹی ایک میشن کے تحت سماجہ دیتا ہے آزم کی بات کرے تو بی جے پی شیوپال کی بات کرے بی جے پی آزم کے مددے پر بس رٹا رٹا ہے جواب نہیں ہم ساتھ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں دیکھ ایسا ہے کہ اس سمیہ بی جے پی کا روگ اگر ان کو ہے تو اس کے لیے کوئی حقائے نہیں ہے اس کا کوئی ڈاکٹر بھی اپ لبد نہیں ہے کہ اس بیماری کو دور کر دے لیکن شیوپال جی کا یہ پہلا ٹوئٹ تو نہیں ہے نا شیوپال جی کا پیچھلے چار پانچ سبتہ میں جو لگاتا ٹوئٹ آ رہے ہیں وہ دھیرے دھیرے یہاں تک بڑھے ہیں اور یہ سچا ہی ہے شیوپال یادو کے پروکتاؤں سے بات کری انہوں نے کیا لکھا یہ ہی لکھا نا کہ ہم نے چلنا سکھایا اس نے ہم کو رہو تھا ارے شیوپال یادو کو ہی کہ وہ اکلیس یادو نہیں رہو تھے ایک سمیہ تو ملائن سنگھ کو بھی رہو تھا اور ملائن سنگھ شیوپال یادو اکلیس کے دنوں دی تو الیکشن کمیشن میں آئے تھے تو ہجار سولہ میں کیا بھول گئے ہیں کیا سمجھ بادی پارٹی کے پڑھے وقت تھا یہ الیکشن کمیشن میں بجابتہ ملائن سنگھ کے دستکر سے لگ کے دیا گیا تھا کہ یہ سمجھ بادی پارٹی ہماری ہے ہمارا اکلیس یادو سے مطلب نہیں ہے ان کو یہ سمبل نہیں دیا جائے اس میں سب آئے تھے تو اکلیس یادو نے چھوڑا کس کو ہے دوسری بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں تو سیوپال جی کو صلاح دوں گا اگر میرے سے بیٹ ہو جائے گی آپ چھوٹا چھوٹا جو ٹویٹ کرتے ہیں آپ ایک بار گھوستنا کریے پوری بات بتائیے کہ دوہ جار چودہ سے کیا کیا ہوا کیسے کیسے اکلیس یادو نے رام گوپال یادو نے سمجھ بادی نتاؤں کو باہر کیا ہے اور گھوستنا کریے کہ ہم نئے سیرے سے سمجھ بادی پارٹی بنانے جا رہے ہیں لوگ ہمارے پاس آئیں وہ بھی دھیرے دھیرے ٹویٹ کر رہے ہیں جو تیسری بات میں کہا رہا ہوں راہول اب بار بار آدم خان کی بات اٹھا رہے ہیں آدم خان کو ہم لوگ بھی اتنا مہت ہو دینا ہے یہ ایک بیقتی جس پر 79 مقدمے ہو جس نے سنستاؤں کے نام پر مسلمانوں تک کا جمین قبضہ کیا ہو جو بھارتیے سے زیادہ سوین کو مسلمان کہتا ہے اور سمجھ بادی پارٹی میں دوسرے مسلمان میتاؤں کو پنپنے نہیں دیا ہو اور ہم لوگ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جب انہوں نے بھدرو کیا تھا ایک سمجھ تو انہوں نے ملائم سنگھوں کیا کہا تھا کہ ان کے دھوتی کے اندر نیکر پہنتے ہیں ملائم سنگھوں گالیاں دیا تھا اس آدمی نے تو آدم خان کو ہم اتنا بڑا بنا رہے ہیں میں پچھلی بار بھی آپ کے چینل پر بول چکا ہوں کہ آدم خان 2014 میں پارٹی تھے پارٹی میں سے بڑی طرح پارٹی ہاری ایک منٹ پوڑا کر لوں دو آدم خان پارٹی تھے آدم خان پارٹی تھے بہت بڑی سپکار ہے ان کا سمبان کرتا ہوں آگر یہ آجیز ہی جوڑا مرلی مانو جوسی کے بارے بھی بتا دیئے کہاں پر ہیں آج کل وہ اس سمائے ایسا ہے اس سمائے ہم لوگ چرچہ کر رہے ہیں آدم خان پر اکلیس یادو پر اور سیپادی یادو پر مرلی مانو جوسی کی چرچہ کر رہے ہوگی میں برابر آپ کو سنتا رہتا ہوں کوئی ہوگی میں بھی آپ کو اس سے سمائے ہی جو سمائے ہی ہے سمائے ہی پارٹی نے آجیز ہی سپاہل جی جو ہے ساتھ میں مل کر کے سم لوگوں چناؤ لڑا اور آجیز ہی سپاہل جی ساتھ میں مل کر کے سمائے ہی آرے میں گئے تھے کہ تیس سیٹھ ہم کو تیجھے سیپادی سے میں ملتا تھا لگتا ہوں میں بات چیت ہوئی تھی ہو تو کہہ تھے ان کو تو مجبور کر دیا ایک ایک سیٹھ دیا اور وہ اپنے سنبھل پر آپ کو چناؤ لڑنا ہے وہ سنبھل پر چناؤ لڑے وہ سب سے سینئر تھے بیدھائیت بلکی بیٹھاک میں ان کو آپ لوگ نے نہیں بولایا ہے ملائن سنگھ کے ساتھ سکیٹی مائن پارٹی کے پروکتہ نہیں مانیں گی انہیں جو سکھایا گیا انہیں جو بتایا گیا ہے جو پارٹی کیا رہا ہے ان کا دکھ ظاہر طور پر سب کے سامنے آتا ہے اور آب ہی رہا ہے ٹویٹر کے ذریعے سامنے آیا ہے کل تک بھتیجے بھی کہتے تھے ہم چاچا ساتھ ساتھ ہیں لیکن آج تو الگ الگ ہو گئے دکت یہ ہے کہ وہ نکال نہیں سکتے اور وہ خود نکل نہیں سکتے یہ سوال ساتھی جی سن سے ہے اگر اوڈیس جی سانت ہو جائیے ابھی اوڈیس جی کی بات کا اتر پہلے میں دے دوں جو آجم خان کے اوپر انہوں نے کہا دیکھیں آجم خان سنسا سدس رہے ہیں راجسوا سدس رہے ہیں دس بار کے بدھاک رہے ہیں اتر پردیس میں کیجنٹ منتری رہے ہیں اور ایک بار نہیں کئی بار کیجنٹ منتری رہے ہیں تو ان کو آپ اتنا حلقے میں بھی مت لیجئے جو ہے کہ نیتا نہیں ہے آپ مقدموں کی بات تو کر دیتے ہیں آپ بکری چوری سے لے کے انڈا چوری تک کی بات کر دیتے ہیں لیکن کیا سنسا سدس راجسوا سدس دس بار کے بدھاک اگر نیتا آجم خان تو اکلیس شادو کیوں میں مانگ کے ہوں نہیں نیتا اکلیس شادو یہی کنی ہے اکلیس شادو کسی کو نیتا نہیں مانگے ہوتے یہ دو سو چوبیس سیٹھ ہم نے دیا تھا دو ہزار چوبیس سیٹھ لے کر کے دو ہزار بارہ میں سرکار میں آئے تھے اور جو ویکٹی دو ہزار بارہ میں پیرا سوٹ سے سرکار بنا کر کے اتر پدیس کی کمان سوالی ہو دس سال کے اندر میں وہ ایک سو گیارہ پی آ جائے دو ہزار سترہ ہارے دو ہزار چودہ ہارے دو ہزار انیس ہارے اور دو ہزار بائیس ہارے کیا کیونکہ شوپالی آدو کی کمی سے پارٹی انہوں نے بھی جھیل رہی ہے انبھو کی کمی آدھنے شوپال سنگی آدو کے انبھو کالاب نہیں لینا چاہیے تھا سماجبادی پارٹی میں سماجبادی بچار دھارا کے جتنے لوگ تھے جو بھرش تھے جو بجرگ تھے ایک سوال آپ سے ہے جو ناراضگی کل سرٹیفیکٹ مانگ رہی تھی کل کو سماجبادی پارٹی وہ عبداللہ آزم نے جس طریقے سے ٹویٹ کیا اور نام نیچے اپنے پیتا جی کا دیا ہے کل کو ساتھ شوپال اور آزم نظر آئیں گے ہمیں دیکھیں دو باتیں میں راہو جی کہوں گا ہم کہتے ہیں ٹھکرا دو اگر دے کوئی جلت سے سمندر اجت سے دوبون مل جائے تو کافی ہے کیا آجم خان کو اجت کی دوبون ملی کیا آدھنیے شوپال سنگ یادو کو اجت کی دوبون ملی اگر نہیں ملی ہے تو میں پھر کہوں گا جب ناس منجھ پر چھاتا ہے پہلے بیبیک مر جاتا ہے ساتھ جی سنگ جی کتنی بات ٹھکرا آئیں گے شوپال یادو آدھنیے شوپال سنگ بڑے بڑے دل کے نیتا ہے اور دھیرے دھیرے ریمنا دھیرے سب کچھ ہوئے سب کچھ دھیرے دھیرے ہوگا ویٹ اینڈ سی انتظار کیجئے پڑھان جو ہے اترپلیرز کے چوبیس کرونا آوازی کے پچھ میں آئے گا پراؤکتہ کروا رہے تھے انتظار تو اب ختم ہو گیا عید کے دین پھر بھی ماننے کے لئے وہ رہی آتے ہیں جب بھی کوئی سوال کسی بھی پارٹی سے کیا جاتا ہے تو سب کوت پڑھتے ہیں بی جے پی کو لے کر ایسن سنگ جی شوپال آزم اس معاملے میں بھی آپ لوگ کہا تھا کیا پارٹی جنتہ پارٹی کو اس سے نہیں لینا ہے پریوار میں بکھراؤ ہے پریوار میں لگاؤ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو اس کی زیادہ چنتہ ہے کس طرح سے پردیس میں پسا لیا ہے پردیس میں سنگردی آئے اور پردیس کی جنتہ نے جو بکاس اور بشواس دلایا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنائی ہے ہم اس پر کھرے ہوتے ہیں لیکن ایک راجنیتی پارٹی ہونے کے ناتے میں دوسرے سوال کا جواب دوں گا دیکھئے جب بیتی سماج میں رہتا ہے تو اس کو کوئی ایسے کارے نہیں کرنے چاہیے کیونکہ اس کو بہت سے لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں ان کے پارور ہوتے ہیں جس سے سماج میں کٹتا اتپن ہو سماج میں کوئی ایسی بیچار دھارا کو نہیں لیانا چاہیے جس سے گلت سندیج جائے آدھڑی منارم سنگ جی نے جس طرح سے اکیلے سیادہ جی کو پرسی سوپی اچھے من سے یا بورے من سے سبھی لوگوں نے اس وکارہ اس کے بات جمعہ داری اور جواب دہی اکیلے سیادہ جی کی تھی کہ وہ سب کو لے کر ساتھ چلیں لیکن راجنی تھی آپ پریپکوطہ کی کمی دیکھئے کہ اس سمیں بھی آپ سبھی کے چینلوں کے ماندین سے پرتی دن یہی سمچھا ہوتی تھی کہ اس سمیں پردیس میں بکاس کیسے ہو رہا ہے اس کو نہ لے کر یہ سمچھا ہوتی تھی کہ پریوار کیسے چلنا ہے پریوار میں بکھرا ہو رہا ہے دوسری بات ہمارے بھائی بار بار بھارتی جنتہ پارٹی کو کہتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ اپنے پیتا جی سے مائی چھین لیجئے بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ بھی نہیں کہا سار بجے ایک طور پر پریوار کی بات کو لے کر آئیے اور کہیے کہ چاچا سہی چاچا کو ماننے والے سبھی لوگوں کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا راہول نے بکاس کی بات کر رہا ہے ابھی ان کے مانوی جان منتری ایک لائن بولا ہے پچھلی سرکار نے اگر کام کیا ہوتا تو آج بیزی کی تلت نہ ہوتی سن لیجئے سنیے دیکھئے ایک مریادہ ہوتی ہے ڈیبیٹ کی آپ نے میں اپنے سمیں پہ اس کا جواب دوں گا دیکھئے جب پریوار کی راجنیت کرنے والی کوئی پارٹی ہوتی ہے تو اس کا یہی حصل ہوتا ہے مہبھارت کو بھی دیکھ لیجئے اس میں بھی ایک سنسے اپن ہوا دوریوگن کو یہ لگا کہ سرو سے ہی میرے پتہ کو راجہ ہونا چاہیے وہ نہیں بنا اسی بات کی لڑائی تھی اور ایک بڑا مہبھارت ہوا آج ایک چھوٹے مہبھارت کے روپ میں جو ہے ایک پریوار کی لڑائی چل رہی ہے ہم تو راست بات کی لڑائی کو لے کے لڑتے ہیں ہم بکاس بات کی لڑائی کو لے کے لڑتے ہیں ہم پردیش کی جنتہ کی خوشحالی اور سمجھدی کے لیے سوال کروں یا آپ بولتے رہیں گے آپ کا سوال میں سمجھ رہا ہوں جب آپ پہلے سے انتر یامی جکہ سوامی نہیں نہیں انتر یامی نے راہو جی سب پتہ ہے یہ بینا کیا ہی سوال سمجھ جاتے ہیں سوالوازی پارٹی کے پروسطہ جو آپ سوال سمجھ رہے ہیں جو آپ سوال سمجھ رہے ہیں میں وہ سوال بھی نہیں کرتا ہوں انتنے سوال دار اکھلے شادہ کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں جتنے سوال سمجھ رہے ہیں بینا کیا سوال سمجھ رہے ہیں سوال بھی پارٹی کے پروسطہ دیکھئے سب ہی بیسویوں کو لے کر آپ جنتا کے بیچ میں گئے تھے جنتا سے انہادر پائے سنسا آپ ہمیں وقت دے دیجئے مجھے وقت دے دیجئے چنچل جی چنچل جی میٹھی تے ہمیں لگ رہا تھا کہ سب کچھ اچھا ہوتا سمجھ وادی پارٹی کیلئے لیکن پتہ نہیں چینی ڈالنا بھول گئے کیا ان کی سمجھے میں کچھ بھی نہیں چینی ڈالنا نہیں چینی کی بہت جاریویت نہیں ہے آپ یہ جان لیئے آپ یہ دیکھیں گے آدھری آجم خان صاحب سوال دی پارٹی کے ساتھ جو بھی آپ کو کیاس لگانا ہے جو بھی آپ کو چلانا ہے جو بھی آپ کو اسکرپٹ ملے گی سنا ہوا کوئی فرق نہیں پڑنا ہے آپ بی جی پی کے ساتھ ہی بانگ کر رہے ہیں آدھری سپال جی کو بات کریں میں پوچھنا چاہتا ہوں آدھری جی کو لے کر کیا کہیں گے وہ ملی ملو جی سپال جی پر کیا کہیں گے آپ بتا پہیں گے آدھری جی پیچھانے کھول سکتے ہیں کمرے میں پیٹ کرنے کے آدھری جو سکتے ہیں آدھری جو سکتے ہیں یہ چلانے سے کوئی ہونے والا میں نے آدھری جو سکتے ہیں یہ چیز بتا نہیں پائیں گے یہ سممان کی بات کریں سماندھی پارٹی نے آدھری سکتے ہیں جو آپ کی بات کریں پارٹی سے بیجھائک بنایا سماندھی رائیم نے سماندھی رائی آپ کی مجبوری رائی آدھری سکتے ہیں مہی آزم خا کو لے کر کہا جانا ہے کہ مسلم وٹ لینا تھا تو ہمیں ٹکٹ دیا گیا سنیے چلے آدھری سکتر ہے آپ ہمیں چھوڑ دیجئے آپ اپنے کارکرتاؤں کو سمال لیجئے اپنے نتاؤں کو سمال لیجئے سماجوادی پارٹی بہتر ہو جائے گی سارے کار کرتا ہے اگر آپ کو اب بھی یقین نہیں ہو رہا ہے تو یقین کے لیے اکلین شرادوں کیوں نہیں چلے جاتے آسم خواہ سے ملنے کے لیے کہ پھلا خبریں اڑ رہی ہیں سماجوادی پارٹی باہر بھی آنے والے ہیں سماجوادی پارٹی باہر پھلا ہے کھڑی ہوئی ہے آدم صاحب کا سواگت کرنے کے لیے نشنت رہی ہے آپ کو پتا ہے آزم خواہ آپ کی باہوں کو بند کر دیا ہے آپ کو پتا ہے کہ نہیں عدیش کمار جی عدیش کمار جی یہاں تو کس برہم جال میں ہے مجھے تو خود نہیں سمجھ میں آ رہا ہے دیکھئے میں پہلے بھی بولا ہوں پھر دور آ رہا ہوں اتر پردیش کی برطمان اسٹھیتی کو سمجھنا ہوگا اتر پردیش لمبے سمائے کے لیے ایک پارٹی برجسو کی اور بھر گیا ہے 1947 سے 1947 سے 1980 تک 1967 اور 77 کو چھوڑ دیجئے تو جو حیثیت کانگریس کی تھی لگبھگ وہی بی جے پی کی ہونے جا رہی ہے بیپکس اس میں بکھرے گا اتر پردیش ایک نئی پارٹی کی مانگ کر رہا ہے اس پر یہ جو لوگ نہیں سمجھیں گے وہ رازگیتی میں اتر پردیش میں سپل نہیں ہوں گے میں تو سیوپال یاد ہو جی سے اگر میری بھیٹ ہوگی تو میں کہوں گا کہ یہ موقع ہے اٹھ کے کھڑا ہوئی ہے سماجبادی پارٹی کو توڑی ہے نئی پارٹی کیا ہو سکتا اتر پردیش میں ہے یہ آپ کام ہی ہے بی جے پی کا ڈیوائیڈن رول کرنا بس باتو اور راج کرو جیادہ فرق نہیں ہے میں تو آپ باتنے کے لیے جو کہ آجم کے سمرتک ہیں آجم صاحب سماجبادی پارٹی کے لیے آپ بھی بھی ماننے کے لیے تیار نیکی آسام ناراز ہے جبکہ عبداللہ آسام ہیت کے دین ٹویٹ کر دیتے ہیں نیچے پیتا جی کا نام لکھ دیتے ہیں اور صاحب ظاہر کر دیتے ہیں کہ ان کے مند میں کیا چل رہا ہے نہیں صاف ناراز کی ہے اور صاف ناراز کی دکھائی دے رہی ہے شیر و شائری کے ماتھیاں سے بھی دکھائی دے رہی ہے اور عمل سے بھی دکھائی دے رہی ہے ویوہر سے بھی دکھائی دے رہی ہے ان کو سمجھنا پڑے گا یہ کب تک اس بات کو نظر انداز کرتے رہیں گے کہ جو بات ان کو کرنی چاہیے وہ کیوں نہیں کر رہے گھل کر کے آ کر کے بیٹھ کے بات کریں جو ناراض کیے اس کو جھوٹ کرنا چاہیے بانی آزم خان صاحب کیا آپ چاہتے ہیں کہ اکھلے شادو سیتاپور جیل میں جائے آزم سے ملاقات کریں ابھی اگر یہی حال رہا تو سیتاپور میں جیل میں بھی ملاقات نہیں کریں یہ پھر اکھلے شادو کیسے آزم خان صاحب یہ بھی سمجھ بھیجے اگر اس طرح کا ویوہر رہا ان کو ماملوں کو نپٹانے کے لیے اکھلے شادو جی کو آگے آنا ہی ہوگا کبھی کسی کو بھیج رہے ہو کبھی کوئی جا رہا ہے اس سے کام نہیں بنے گا آپ جائیے آپ خود جائیے اور اکھلے شادو جیل سے پانوں کریے نہیں ماملوں کا نپٹارہ سے کیا مطلب ہے نہیں نہیں آزم یادو پر تو کیس ہیں اکھلے سے یادو ختم کرویں گے اس کو نہیں مورلی سپورٹ کیا جاتا ہے ختم نہیں کروائیں گے پیر بھی کی جاتی ہے مورلی سپورٹ کیا جاتا ہے ایک سے ایک بڑے وفیر ان کے لیے لکھ رہے ہیں کوٹ میں کوٹ میں کسی کی پیر بھی چلے گی مورلی سپورٹ کیا جاتا تب کی کٹھا آدم خان نے جو بھی اپراد اور برشتہ چار کیا ہے اکھلے سے یادو اس میں ساتھ دیکھے کھڑے ہو جائیں اور ان کو سب سے مکت کرا دے کوئی کسی نہیں کیا ہے کوئی کسی نہیں کیا ہے کوئی کسی نہیں کیا ہے ارے مسلمانوں نے انہیں ایمبرسیٹی کے نام پر زمین دکھت کرنے کا مسلمانوں نے مقدمہ کیا ہے دلیتوں نے مقدمہ کیا ہے جلد شبت بولے ہیں آواز آواز بریک ہو گئی مجھے ایک منٹ کا سمیہ دے دیئے پر سوئیجے ماننی آدم خان ساتھوں پر ماننی آدم خان آپ کے لیے لگائے گا ہے جی فرقا اس کے لیے ہمیں بڑا ساتھوں پر سانسد میں مانینی نیتا جی سوال کرتے تو سکتا ہے رہات آزم کو مل جاتی جب وہ نہیں پوچھے تو آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں یہ سرکار کے لوگوں کے مدوں سے بھٹکانا چاہتی ہے آپ بتاؤ آپ لاؤڈ سپیکر ہی کاؤنٹنگ کر رہے ہو اور پردیس میں کتنی بیروزگار ہیں اس کی کاؤنٹنگ نہیں کر رہے ہو ابھی نویڈا میں پچھلے ایک سبتہ میں چوبے لوگوں نے آپ کو سائے کری ہیں روزگار نہیں ہے سرکار کے پاس مدہ نہیں ہے آپ ساتھ ہو لاؤڈ سپیکر سے لے کے مندر مسجد کسی علاوہ سے مدہ ان کے پاس ہی ہے آپ لوگ بکھ رہے ہیں کہاں سے پردیس مدہ نہیں سمجھ کر رہے ہیں آپ نے 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 سمجھ کر رہے ہیں چلیں آپ پچھل ممانوں کا بہت بہت دنیواز ہمارے ساتھ اس سرچہ میں جھوڑنے کے لئے ظاہر طور پر جس طریقے سہید کی دن ٹویٹ آتا ہے اور اس میں ناراضگی ساب طور پر دیکھی جاتی ہے آزم کی طرف سے شیفال کی طرف سے لیکن سوال ہی ہے کہ اکھلیش کو اب بھی بھی ہوش کیوں نہیں آ رہا ہے جس بات کا ذکر اس سرچہ بھی کیا گیا کہ وپکش کو مضبوط ہونا ضروری ہے نہیں تو جس طریقے سے سرکار لگاتار ایک پارٹی کی بن رہی ہے اور ایسے میں وپکش کی حیثیت نہ کے برابر ہوتی جا رہی ہے یہ بھی لوگتندر کے لئے چنتا کی بات ہے یہ خود اکھلیش شادہ کو اور خود سمجھ آدھی پارٹی کے کار کرتا اور نتاؤں کو سمجھنا چاہئے اسے کے ساتھ سب سے بڑا مدہ میں آج کے لئے پسکتا ہوں